بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب مخریہ سے ہوں گے میں فرسٹیئر کے چوتھے چپٹر کا چوتھا لیکچر جو ہے وہ شکل کرنے جا رہا ہوں جو کہ چارتل سلا ہے پچھلے لیکچر میں آپ نے بوائل سلا پڑھا تھا بوائل سلا میں ہم نے والیم اپا گیس اور پریشر کے درمیان ریلیشنشپ پائٹ کیا تھا یہ چارتل سلا جو ہے یہ والیم اور ٹیمپریچر کے درمیان ریلیشنشپ ہے اگر آپ اسی طرح تین بھر temple لیں اور پریشر کو کاؤنسکنٹ بیو رکھوں اور ٹیمپریچر کو آپ چینج کریں تو آپ دیکھیں گے یہ پس کریں یہ تینپریچر کیا 1 یہ 10 کیلونے پرز کریں اور گیس کا ویلم جو ہے وہ بھی 10 کیلون ہے 10 ڈیسیمیٹر کیوگ ہے اگر آپhteی کھ Cobol کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ و ویلم بھی دبل ہو جائے گا اب جو ہے نا آپ نے تیمپریچر کر دیا ہے ٹونٹی کلیم ہو گیا ہے ٹونٹی ڈیسی میٹری سی اور اگر آپ تین گنا کریں گے تھرٹی کلیم تو بولیم بھی جو ہے وہ تھرٹی ڈیسی میٹری سی یعنی جیسے جیسے آپ تیمپریچر بڑھاتے ہیں گیس کے مارکولوں کی کائنیٹک انردی بڑھ جاتی ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں دیواروں سے ٹکراتے ہیں اب یہ تین سائٹے تو فکس ہے یہ وہی سائٹ جو ہے نا یہ موویبل بشتن ہے تو گیس کے مارکول اس کو دکے لیں گے اوپر تو جب آپ تیمپریچر بڑھائیں گے تو والیم بڑھ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا ہے گیون میس آف اگر کا جو والیم ہے اس کا وہ تیمپریچر کے ایپسلوٹ تیمپریچر کے ڈیریکٹلی پرکوش کل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پریشر اور نمبر اف مولز جو ہیں ان کو کانسٹنٹ رکھا آپ نے پریشر کانسٹنٹ لیا ہے اور نمبر اف مولز کانسٹنٹ لیا ہے تو اب آپ اس پرپورشنل کے نشان کو بدلے ایکوال کے نشان میں تو آپ کو ایک کانسٹنٹ لگانا پڑے گا وی ایسی لکھانا پڑے گا اور اگر آپ نے کانسٹنٹ کے ویلیو نکالنی ہے تو دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی اور ٹی کی ریشو جو ہے یہ ہمیشہ کانسٹنٹ لگی ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا ٹیمپریچر ٹیم تھا وی ٹیم تھا دونوں کو ایک دوسرے سے ڈیوائٹ کریں 10 اور 10 answer 1 آتا ہے یہاں آپ نے ٹیمپریچر ٹونٹی کیا تو وی با ٹونٹی ہو گیا اب آپ ٹونٹی کو پروش سے ڈوائٹ کریں answer ابھی 1 آ گیا اب آپ ٹیمپریچر کو تین بنا بڑھائیں تو ویم بھی تین بنا بڑھ گیا ان کو ڈیوائٹ کریں تو answer ابھی 1 آیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی اور ٹی کی ریشو جو ہے ہمیشہ کانسٹنٹ لگی ہے تو اس کی بنا سکتے ہیں کہ V1 over T1 یعنی دونوں کی ریشو جو ہے وہ V2 اور T2 کے برابر ہوگی جو کے برابر ہوگی V3 T3 کے آپ آگے بھی لے گا جا سکتے ہیں اسے یعنی جتنے آپ تیمپریچر چینج کرتے جائیں گے اتنے والم اسی لانت سے چینج ہوتے جائیں گے لیکن اتنے نمیریکل جو ہے یا ایکوشن جو ہے یا آپ یوز کریں گے نمیریکل کے اطلاق اب میں تھوڑی اسے اس کی گرافریکل فارم کی بھی بات کروں گو آپ بھی آپ کو اس کا دکھا لیتا ہی گا x-axis پہ آپ وہ quantity لیں گے جو independent ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب graph بنانا ہے تو x-axis پہ آپ نے independent quantity لیں گے اور y-axis پہ آپ نے dependent quantity لیں گے والیم ٹیمپریچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ٹیمپریچر والیم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے درمین جو ریلیشنشپ میں وہ ایک سٹیٹ لائن کی شکل ہے کیونکہ اگر آپ ٹیمپریچر بہر آتے ہیں تو اسی طرح والیم بڑھ جاتا ہے اور ہمیں ایک سٹیٹ لائن میں بڑھ جاتا ہے اب یہ جو لا ہے چانتلس لا اس کی ڈیپینیشن میں بہت بہت بول دیتا ہوں دوبارہ اقارڈنگ تو چانتلس لا والیم افر گیبن میں اصافہ گیس اس ڈیریکٹنگ پرپوشنل ایپسلوٹ ٹیمپریچر ایڈ کانسٹنٹ پریشر اینڈ نمبر او اور یہ میں آپ کے سامنے اس کی ماتھمیٹکل ایکمیشن بھی کرتی ہے اور آپ کو گراپکل یہ دکھا بھی دیا اب اس کی ایک اور بھی دیفنیشن ہے اسے کریٹیکل ڈیفنیشن کہتے ہیں کریٹیکل ڈیفنیشن کے مطابق 0 ڈگری سینٹی گریٹ پر گیس کا جو والیم ہوتا ہے اگر آپ اس سے ایک ڈگری رائز کرتے ہیں تو وہ جو 0 ڈگری سینٹی گریٹ والا والیم اس کا 273rd part جو ہے وہ رائز ہوگا ہے اگر آپ تیمپریچر رائز کرتے ہیں جتنے ڈگری اتنا ڈگری وہ رائز ہوگا 1 ڈگری سینٹی تھرڈ پارٹ اور اگر آپ ڈگریز کرتے ہیں جو والیم اسی طرح گم ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈگری سینٹی گریٹ والا والیم ہے وہ اور اس کا 273rd part اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تیسا اس کو کوششن کے بسکلی دو اسے ہیں ایک آپ کو یہ ملے سنوڑا رہا ہے V0 وہ والیم ہے جو 0 ڈگری سینٹی گریٹ پر ہوتا ہے اور یہ ملے اس سے جو دوسرا ہے یہ 0 ڈگری سینٹی گریٹ پر جو والیم اس کا آپ کریں سینٹی تھرڈ پارٹ اور اسے ملٹیپلائی کریں اس ٹیمپریچر پر جس ٹیمپریچر پر آپ گیس کے ملے کا والیم ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفنیشن جو ہے وہ میں بول دیتا ہوں آپ کے سامنے اینڈ دیتا ہوں οι ٹیمپریچر veel دیتا ہوں بیاری دیگری سنگریٹ کا واریم ہے اس کا آپ کو سلوٹی کرٹ پار کریں ٹھیک ہے جو انسر آئے گا اسے آپ ملٹیپلائی کریں اس تیمپریچر پہ اس تیمپریچر پہ آپ فائنٹ کرنا چاہتے ہیں فرض کریں آپ 15 دیگری سنگریٹ پہ فائنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا جو 0 دیگری سنگریٹ پہ واریم ہے وہ ہے 546 546 آپ یہاں پر لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے 546 دیوائید بائی 270 3 اور 15 ڈگری سنگریٹ پہ آپ پائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ گیس کا واریم جا ہے تو یہ دیوائیڈ کرتے ہیں آپ 2 سے یہ 2 کو 15 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آج آئے گا 30 جس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 ڈگری سنگریٹ پہ گیس کا واریم ہوگا وہ ہوگا 573 سنٹی میلٹی یا دیسی میلٹر کی جو بھی یونٹ آپ نے دیا ہے یونٹ آپ نے سیم لے گا ٹیک ہے تو یہ ایکویشن جو ہے یہ میں آپ کے سامنے کی جامپل بھی کرتی ہے 15 ڈگری سنٹیگریٹ پہ میں نے آپ کو گیس کا واریم نکال دیا آپ کو صرف 0 ڈگری سنٹیگریٹ پہ لگا اس کا خطہ ہونا چاہیے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر آپ اسے ہی ڈیوائیڈ کریں گے 273 سے اور پھر آپ اس ٹیپریچر سے ملٹیپلائی کریں گے یہاں پر جا کے آپ نے گیس کے مانے پر نکال دیا ہے اس ٹیپریچر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ کون سے مل جائے گا یہ کہلاتی ہے کرٹیکل ڈیفنیشن آف کو چارکل سلام اب میں اس سے ڈیفنیشن ہے جس پر تھوڑی سی ڈسکیشن کرنا چاہا رہا ہوں پھر ہم نمیریکلز کی طرف چاہ رہیں گے آپ نے ورڈ سنا ہوگا ایپسولیٹ زیرو ایپسولیٹ زیرو جو ہے یہ ایک تھوریٹیکل ٹیمپریچر ہے اور یہ وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جس پر گیس کا واریم جو ہے وہ زیلو ہو جاتا ہے آپ نے ابھی چارٹل سلام میں دیکھا ہے کہ اگر ہم گیس کا ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو اس کا واریم بڑھتا ہے یہ اپنے گرافیی سے دیکھا ہوگا اگر ہم گیس کا importantly ادھر آپ promoted اگر ہم گیس کا ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو اس کا واریم بڑھتا ہے تو بھئی اگر گیس کا ٹیمپریچر کم کریں گے تو اس کا واریم بھی تو کم ہوگا آپ تیمپریچر کم کرتے جائے تو ایک ایسا تیمپریچر آپ کو ملے گا جس پر گیس کا مولیب جا کے زیرو ہو جائے گا اس تیمپریچر کو کہا جاتا ہے تیمپریچر کو زیرو یہ میں اسی گراف سے جو میں نے پہلے بڑھایا تھا اسے کے بعد آپ کو ڈرائیب کر کے دے رہا ہوں اس گراف کو آپ آگے کی بجائے آپ پیچھے کی طرف آپ ڈیویلپ کریں جوٹیڈ لائن میں ڈیویلپ کریں تو یہ جا کے تیمپریچر کو یہاں پر تکس کرے گا اسے یہ ہے مائنس سیونٹی پوائنٹ سکسٹین دگری سینٹی گریڈ یا زیرو کیلون یہ وہ تیمپریچر ہوتا ہے جس پر گیس کا جو مولیم ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے تو یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک یہ تیمپریچر اچھیب نہیں ہوا یہ تیمپریچر تو ایپسولوٹ زیرو کی آپ دیفنیشن یہ کریں گے لیکن ریالیٹی میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی گیس یہاں تک پہنٹ ہی نہیں ہے میں ویسے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ابھی تک یہ تیمپریچر اچھیب بھی نہیں ہوتا گیس اس سے پہلے ہی لیکویفائی یا سولیڈیفائی ہو جاتی ہے اور یہ بات کسی اتک سچ ہوتی ہے کہ گیس کا والیم تو نہیں ہے وہاں پر یہاں تو لیکوڈ ہوگا یا سولیڈ ہوگا گیس تو اپا ہاں پر مجھوڈ نہیں ہے اب آپ اس ایکویشن کے مدد سے بھی اس کو پھول کر سکتے ہیں دیکھیں درہا اب کیونکہ آپ نے مائنس میں جانا ہے تو تیمپریچر مائنس ٹو سہوڑی تھری پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گیس کا جو والیم ہے وہ کیا ہے تو بی نوٹ ہے زیرو پر مائنس V نوٹ ریوائیڈڈ خوائیڈ ٹو سیونٹی تھری ملٹی پرائیڈ ٹو سیونٹی تھری کہ میں نے اسی ایکویشن کے اندر یہ بھی اس کیتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گیس کا والیم کیا ہوگا ایڈ مائنس ٹو سیونٹی تھری جب آپ مائنس لگائیں گے تو یہ پلس جو ہے وہ مائنس میں گنورت ہو جائے گا V نوٹ کو میں نے ویزے کے مددے رکھ لی ہے اب اس سے آپ کاٹیں اب V نوٹ مائنس V نوٹ مائنس V نوٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس ایکویشن کی ranains سے بھی اب کوٹ کر سکتے ہیں کہ at absolute 0 given volume of volume of a given mass of a gas is becomes equal to 0 تو یہ ہے جو absolute zero absolute zero سے کلون سکیل شروع ہوتا ہے absolute zero سے مراد ہے جہاں پر کلون کی ویلیو 0 جسے دیگری سنٹی کریکریں تو یہ minus 273.16 یہاں سے ہمارا کلون سکیل جو ہے وہ سٹاوٹ ہوتا ہے اور کلون سکیل میں آپ کو پتا ہے پانی کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ 273 ہے اور جو وائلنگ پوائنٹ ہے وہ 373 ہے تو یہ اس کے رینج میں وہ فارم کرتا ہے جو ڈگری سنٹی ریٹ جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ویسے یہ زیرو سے شبور ہوتا ہے تو یہ اپسلیوٹ زیرو کے بارے میں میں باتے کرنی ہی ہے کافی اب ہم یہ جو چارل سلا اس کے کچھ نمیریکل دیئیوں میں کام کرتے ہیں اب ہم یہاں سے پڑتے ہیں 50 cm3 of gas in a syringe at 15 degree centigrade is heated to 50 degree centigrade and the piston of syringe is allowed to move outward against constant atmospheric pressure to calculate the new volume of hot gas دیکھیں جی سب سے پہلے آپ ذرا اس کا data لکھیں آپ کے پاس وی ون دیا ہوا ہے 50 cm3 اور تی ون آپ کے پاس دیا ہوا ہے 15 degree centigrade میں آپ کو already بتا چکا ہوں کہ جب بھی chemistry میں numerical تیمپریچر کو پہلے آپ نے کیلون میں بدلنا پھر پر فارم کرنا آپ کا انسر غلط آئے گا تو 15 میں 273 آپ ایڈ کریں تو 288 kelvin یہ آپ کا دی ون ہے دی ون ہے دی ون ہے اور یہ 50 پلاس 273 اور آپ کا انسر آئے گا 323 kelvin اور V2 آپ نے فائنٹ کرنا آپ چاندہ سلا والی کوشن لگائیں V1 T1 is equal to V2 over T2 V2 جب آپ نے فائنٹ کرنا T2 کو آپ یہ اوپر آ جائے گا آپ کی ایکوشن بنائیں گی V2 is equal to V1 V1 over T2 sorry یہ T1 V1 over T1 into T2 اب آپ ایکوشن کی values لگائیں 50 x 3 23 اور T1 ہمارے پاس 288 اور آپ پر جانسر آئے گا that will be 56 cm آپ اور کریں temperature rise 15 سے 50 ہوا ہے اور volume بھی increase 50 سے 56 cm ہوگا ہے یہ example ہے 7 8 دیکھیں 10 دیکھیں دیگری 10 ڈیگری 125 cm 2 1 100 دیگری 10 دیگری رحarett visible v17 دگری سونٹی گریر اسنے آپ جما کریں 273 یا اگر 290 کلبر اب تیتو دیکھنے بتائی 100 دگری سینٹی گریر V1 دییا ہوا ثانتی صائم Sports اگر آپ نے فائنٹ کرنا ہے ایک ویسن گوئی ہی ہے چار دس کار بر ہی آپ کے سامنے لکھی ہے ویسن کو ایک سائٹ پہ کریں ویون بارد T1 انتو T2 اس ایک ویسن میں آپ ویریل سٹ کر رہے 1.25 divided by 2.90 ملٹی پر T2 ہے مارے پاس 3.73 اور آپ کو جو آنسر ملے گا وہ ملے گا 161.70 جس ایکیشن سے بھی یہ بات بات ہے کہ آپ نے تیمپریچر کو سیونٹین سے ہندرڈ کیا ہے تو آپ کا واری وان ٹوٹی فائی سے وان سکسی بان سینٹیمیٹر جو جیو ہے وہ اگر چلیں گی زیادہ نیکسٹ آپ کے سامنے ایک ایکٹیوٹی ہے اگواریم تیمپریچر ایکسپریمنٹ ویچ وار پرپورنڈ سامپل آب اچکو گیس پرڈیو سا چارت سالہ ریلیشنشپ بیس اگل تو 0.167 تی یعنی بی اور ٹی کا ریلیشنشپ ہے بی is in ڈیسی میٹر کیو ایٹ وٹ ٹیمپریچر این ڈیگری سیلسیس گوٹ دی سامپل آب گیس اپو پائی 50 ڈیسی میٹر کیو ایف دہ پریشر ریمینس کونسٹر اب اس نے ریلیشنشپ آپ نے ک کی ویلیو اس نے آپ کو دے دیا 0.167 تو آپ نے ک کی ویلیو وہی رکھنی ہے باقی آپ بھی کوشن کلا دیں ک کی ویلیو اس نے نیمریکل میں آپ کو دی ہوئی ہے کیونکہ اس نے ریلیشنشپ آپ کو دے دی ہے بی اور ٹی بی اس نے ریلیشنشپ آپ کو دے دی ہے 0.167 اور اس نے واریم آپ کو ففٹی دیا ہوا یہ دیا ہوا تیرسی میٹر کیو تو آپ اس کو ڈدر لے ہیں 0.167 تیمپریچر آپ نے کوئنٹ کرنا تھا بھئی یہ تیمپریچر آپ کا نکلا ہے آپ کا انسر آیا ہے 299.4 کیونکہ ڈگری سانٹیگری میں آپ سے انسر پچھا ہوئا ہے تو یہ کیونکہ ڈگری سانٹیگری میں بدل لیں یعنی اس سے آپ مائنس کر دیں ہے 273 تو 299.4 مائنس 273 ریپنٹو 26.4 ڈگری سانٹیگری ڈگری سانٹیگری میں میں نے آپ کو انسر پکال دی ہے تو یہ آپ کا چاندر سلا بھی کمپلیٹ ہوئا ہے تو نیچسٹ کچھ اور لاز آرہے ہیں تو ہم آپ کے نیچس لیکچر دکھیں گے ڈگری سانٹیگری میں بدل لیں گے ڈگری سانٹیگری میں موسیقی